بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں بات کر رہا ہوں study in europe youtube channel سے اور آج کی جونسی ہم mega news جونسی ہے big news جونسی پیوٹر نے announcement کی ہے اس حوالے سے بات کرنے والے ہیں اور اس کی جونسی ہے consequences of pros and cons سارے discuss کروں گا اس ویڈیو میں تو یہ ہے کہ یہ تو announcement کی ہے تو اس کو لاغو کب سے کرنا ہے یعنی کہ implement کب سے ہوگی تو اس کی ڈیڑھ میں end پہ بتاؤں گا تو تب تک آپ میرے چینلس کو subscribe کرنے اور ویڈیو کو like کرنے اچھا جی یہ جونسی ہے اس میں روسی پریزیڈنٹ جونسہ پیوٹرن ہے نا اس نے announcement کی ہے اور اس announcement میں کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جونسی ہے نا تیئی آر سی تیمپریری ریزیڈنسی دے رہے ہیں یعنی کہ non liberal لوگوں کو اور اس کے میں ڈکری کا بھی نام اس کیا گیا تو non liberal جو سے ہوتے ہیں وہ جانے کہ اپنی کنٹی سے یعنی کہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں یا جس طرح یکرین کے لیے انہوں نے ان کو offer کیا تاکہ یکرین کے لوگ اس میں رشیہ میں پلائے کریں اور وہاں سے migrate کر کے وہاں جا سکیں اور جتنے بھی پولینڈ وغیرہ ہے جس نے بھی اس کے neighbor کنٹیز ہیں اور فلپائن ہے وغیرہ ہے لیکن پاکستانی ابھی اس کنٹری میں انکلوڈ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ طرح جب وہ implement کریں گے تو پاکستان کو بھی بیچ میں انکلوڈ کر لیں گے تو یہ ہے کہ اس میں جوں سے benefits کیا ہے آپ کو تین سال کا TRC ملے گا temporary residency work ملے گا اور اس میں یہ ہے کہ آپ تین سال تک وہاں پہ رہ سکتے ہیں اور دو سال تک آپ کو رہنا ہے اور تیسرے سال آپ ان کا permanent residency کے لیے آپ اس میں apply کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ genuine ہے big news ہے big size ہے اس وجہ سے لوگ جوں سے رشیہ کو پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کا ایک history تھی کہ آپ نے اگر وہاں پہ رہنا ہے وہاں پہ رشیہ کی history آپ کو جاننی ہوگی اور آپ کو رشیہ لینگویج بھی جاننی ہوگی یہ جوں سے big barrier تھا یہ ختم کیا ہے انہوں نے جوں سے پیوٹرن صاحب ہیں نا انہوں نے یہ ختم کیا barrier پہلے یہ تھا کہ آپ نے وہاں پہ language بھی سکھنی ہے اور وہاں کی history بھی سکھنی ہے تو اس میں time consume ہوتا تھا زیادہ تر لوگ اس وجہ سے نہیں جاتے تھے لیکن اب جوں سے announcement ہے اس میں پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیشی بھی include ہوں گے اور یہ جوں سے ان کا جوں سے رشیہ لینگویج سیکھنا ہے وہ ختم ہو چکی ہے آپ بس آپ کو جو بھی آتا ہے بس بول نہ آتا ہے تو آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ ویسے بھی رشیہ کا جوں سے پاکستان میں work with ہے وہ چھے سے لے کے دس لاکھ تک کا سیل ہوتا ہے تو آپ وہ agent سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم تو نہیں کریں لیکن دو فرین agent سے recommend نہیں کروں گا آپ خود ہی work کریں لیکن میں rate بتا رہا ہوں آپ کو ایجنٹس وغیرہ یہ rate لے رہے ہیں work permit کے لئے وہاں کا تو یہ ہے کہ وہاں پہ جوں سے accommodation خرچہ وغیرہ وہ میں بتا دوں تو طریباً اگر چار person ہے آپ ہے آپ کی missis ہے دو بچے ہیں تو ان کا طریباً خرچہ جوں سے نا وہ accommodation کھانا پینا رہائش وغیرہ طریباً ڈیرھ لاکھر پہ تک کی ہے اور وہاں کی earning طریباً بارہ دس بارہ لاکھ کے roundabout ہوتی ہے تو یہ ہے کہ یہ benefits ہیں وہاں پہ electricity کا issue نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ہے وہاں پہ جوں سے مہنگائی کا اتنوں issue نہیں ہے جس طرح ہے یعنی کہ safest country ہے mobile snatching وغیرہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسلمان کافی تعداد میں رہتے ہیں وہاں پہ مسجدیں وغیرہ بھی بنی ہوئی ہیں پیوٹر نے خود announce کیا تھا جب انس کی عمران خان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو اس نے کہا تھا میں نے تین ہزار مسجدیں ریشیا میں بنوائی ہیں اور اس کی جونسی میسیز ہے وہ بھی مسلم ہیں تو یہ ہے کہ مسلم friendly وہ country ہے اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایسی لگ رہا ہوگا کہ آپ جیسے انڈیا یا پاکستانی جونس ہے اس میں گھوم رہے ہیں لیکن ان کا لڑکا فرق آ جائے گا وہاں پہ اگر سنگل پرسن وہاں پہ رہنا چاہے تو سنگل پرسن کا جونس ہے طریباً چالی سے ہزار روپیہ خرچہ آتا ہے اکوموڈیشن وغیرہ ڈال کے ٹھیک ہو گیا اس کی جونسے امریکہ سے کمپیئر کیا جائے خرچہ تو امریکہ سے جونسے 55.5% کم ایکسپینس آتا ہے رشیہ میں اگر آپ وہاں پہ رشیہ میں رہتے ہیں اس کمپیئر ٹو امریکہ اور اس کا علاوہ اور جونسے ہے اگر یہ آپ کے ویزا ہو گیا رہا ہے اگر آپ نے اپلائے کرنے تو اس کا جونسا پروسیسنگ ٹائم ہوگا وہ بیس دن ہوگا بیس سے بائیس دن میں آپ کا ویزا لگ کے آ جائے گا پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے سکس منت کا یہ ریکوائرمنٹ بتا رہا ہوں پاسپورٹ سکس منت کا ویلیڈ ہونا چاہیے فلویس سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے آپ کا میڈیکل سیٹیفکیٹ ایچی وی ایچائی وی جو انسا ہے وہ نیگٹیف ہونا چاہیے ریجیویل کریٹیریہ یہ ہے اٹھانہ سے لے کے سولہ ساتھ سے کم ہی ہے وہاں پر اور جو ان سے ورکر کی ڈمانڈ ہے ہائی سکل انسکل ورکروں کے وہاں پر ڈمانڈ ہے اس کا اگر یو ایس آس آر سے تعلق ہوا ہے اگر وہ یو ایس آس جانی کی بننا تھا اب تو ٹوٹ گیا صرف رشیہ رہ گیا نا یو ایس آس آر سے کسی بھی کنٹری سے تعلق ہے جو کہ یو ایس آس آر میں آتا تھا تو وہ وہاں پر چڑھا گیا وہ مشکل میں ہے تو وہ واپس اپنی کنٹری رشیہ میں آ سکتا ہے اس کے لئے تو دروازے کھولنے ہیں اپلیکیشن کیسے اپلائے کرنا ہے پاکستان کی جو انسی ہے ایمبیسی اسلام آباد آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ اپلائے کروا سکتے ہیں آن لائن جو سا اس کا جو سا ہے فارم آپ نے ڈانڈوڈ کرنا ہے بائی ہینڈ ریٹرن آپ نے لکھنا ہے پھر آپ نے سکنیچر کرنا ہے اور اس کی جو انسی ویزا کی فیس ہے وہ تقریباً ہے بائیس آزار پانس سو اتنی کی فیس ہے بائیس آزار پانس سو فیس ہے کوئی ٹکٹ ہے کوئی تقریباً سوائک لاکھ کا ٹکٹ ہے ہوتل ریزرویشن تقریباً چالیس ایک ہزاری تقریباً دس پندرہ دنوں کی تو یہ ہے کہ اگر آپ ویزیڈ ویزا پہ جائے تو یہ تقریباً آپ کا خرچہ بنے گا کوئی چار پانچ لاکھ روپے کا خرچہ بنے گا بینک سٹیٹمنٹ میں شو کروانی پڑے گی جو کے حوالے سے بڑا اچھا کنٹریز ہے وہ رشین پسند بھی کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کے وہ وہاں پہ جو کریں اپلیکیشن آپ نے ایمبیسی میں جمع کروانی ہے آن لائن بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ جونسی ہے رشین ایمبیسی پہ جا کے اچھا اب بات آگے کہ یہ ایمپلیمنٹ کب سے ہو رہا تو یہ جونسا ایمپلیمنٹ ہے وہ یکم سیپتمبر دو ہزار چوبی سے ہو رہا ہے لیکن ابھی آپ اپلائے کرنا شروع کر دیں گے تو وہ ان کی ویب سائٹ پہ یہ ابھی انہوں نے لانچ ہی نے کیا ٹی آر سی سسٹم تو جب وہ لانچ کریں گے یکم سبتمبر کے بعد تو پھر آپ اپلائے کریں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی نمبر آ جائے گا اس میں تو اسی طرح میری ویڈیو کا لائک شیئر اور سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی موسیقی